مولا یا صلی و سلیم دائیمان نبا بادا عادا حابید ایک خیر خلقی کن بیدی اسلام علیکم بیوبرز ویلکم بیک ٹو مائے چینل فیلی لائف ان سعودی اریبیا امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پہشانیوں کو دور کرتے اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور کافی دن ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ولوگ اپلوڈ نہیں کر پاتی کیونکہ کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ٹرائے کرتی ہوں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک ولوگ اپلوڈ کرتوں تو پھر آج بھی میں ایک دن چھوڑ کے ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ وہ ولوگ ہے جو آپ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میں اپلوڈ کروں ویڈنگ البم کا تو فیلال جی ٹائم ہو رہا ہے پانچ بجے کا اور میں یہاں پر لیائی ہوں علاچی والا دودھ اور ساتھ میں چائے بنا کر کیونکہ میرے حسبر نے مجھے بولا تھا کہ ان کو علاچی والا دودھ پینا ہے اور میں نے چائے پینی تھی تو پھر ان کے لیے علاچی والا دودھ بنایا ہے اور ساتھ میں اپنے لیے چائے بنا لیا ہے لیپ ٹوپ بھی آنڈ کر لیا ہے کام کر رہی ہوں اور حسبر نے آفیس سے آئے ہیں آتے ساتھ ہی وہ سو گئے تھے کیونکہ ان کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ذرا کچھی نیمی تھی میں نے ان کو آواز دی وہ اٹھ گئے پھر انہوں نے اپنا دودھ فینش کی اکثر وہ آفیس سے آتے تھا کیونکہ آفیس میں آج کل ان کا کام بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں اور آ کر پھر وہ سو جاتے ہیں تو میں بھی ان کو تنگ نہیں کرتی دو تین گھنٹے سوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یا پھر کوئی بھی گیم وغیرہ جو پلے کرنے ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کی علاوہ اب ویڈنگ آل بم شیئر کرنے والی ہوں تو میں نے سوچا پہلے تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیتی ہوں کہ کوئی ڈیکوریشن کروں گی تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا دیکھنے میں مزہ آئے گا ورنہ میرا آل بم آل موسٹ خراب ہو چکا ہے اگر آپ میرے آل بم کی کارنرز دیکھیں گے تو وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سی کرنے لگی ہوں ڈیکوریشن کیونکہ جیسا میں نے کہا ہے نا کہ مجھے لگا کہ شاید اچھا لگے گا ڈیکوریشن کر کے تو پھر اسیم میں نے ڈیکوریشن کرنے کی ٹرائی کی ہے اور ساتھ میں میرے پاس کچھ تھیں لائٹس کچھ بلونز تھے کچھ کینڈل سیم اس کے علاوہ کچھ فلاورز تھے اور یہ لائٹس اگر آپ نے میرا انورسٹری ولوگ نہیں دیکھا تو اس میں جا کے دیکھ لیں کہ میں نے ان کو کیسے یوز کیا تھا اور یہ میں پاس کچھ فلاورز ہیں تو بس آج انہیں کو یوز کر کے میں اپنا ویڈنگ آل بم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے کافی دفعہ مجھے بولا ہے کہ میں اپنا ویڈنگ آل بم شیئر کروں اور اپنا ویڈنگ آل بم شیئر کریں اور اس کو شیئر کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور اب میں نے اس کے لئے ٹائم نکالا ہے اور اس کو شیئر کریا ہے ای ہوپ آپ لوگ کو آج کا ویڈنگ آل بم پسند آئے گا تو جی سٹارٹ کرتے ویڈنگ آل بم کو اور اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو میرا ویڈنگ آل بم کیسا لگا ہے اور جو فرسٹ میں آپ لوگوں نے کلپ دیکھا ہے ولوگ سٹارٹ ہوتے وقت کلپ دیکھا ہے میں نے تھوڑا سا آج چینج کیا ہے وہ ڈیلی چینج نہیں ہوگا وہ صرف آج کے دن کے لئے ہی چینج کیا ہے کیونکہ ویڈنگ آل بم تھا تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کیونکہ اس میں میوزک ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع میں نات لگائی ہے آگے جا کے آپ نے سونگ لگا دیا ہے تو ان کو کافی پرابلم ہوتی ہے تو پھر اس وجہ سے میں نے آج سے اس کو سکپ کیا ہے اور سونگ کی وجہ سے اور یہ ہے میرا جی ویڈنگ آل بم جس میں آپ دیکھتا سکتے ہیں یہ میں نے فوٹو شوٹ کروایا تھا اس فوٹو شوٹ کو میں نے ون ڈے میں ہی کمپلیٹ کیا تھا یہ میرا برائیڈل فوٹو شوٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ٹے جو فوٹو شوٹ میں کروائے ہیں وہ ابھی آپ لوگ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گے فیلحال میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ برائیڈل کا جو فوٹو شوٹ تھا وہ شیئر کر دوں تو میں نے جو یہ فوٹو شوٹ کر رہا تھا یہ تقریباً چالیس سے پنجھالیس ہزار کے درمیان میں یہ فوٹو شوٹ کروایا تھا اس میں ان کی لوکیشن بھی تھی اور اس کے علاوہ البم بھی انہوں نے بنا کے دینا تھا تو یہ جو فل پیکیج جو مجھے ملا تھا ایک البم کا وہ فوٹی فائف تھا اور جہاں سے میں تیار ہوئی تھی اس پالر کا نام ہے شیئر پالر لاہور میں میرے حساب سے بیسٹ پالر ہے میں نے کافی پالر جا کے ٹرائے کیا ہے لیکن وہ پالر مجھے بلکل پسند نہیں آئے یہ والا پالر مجھے پرسنل ہی بہت پسند ہے میری سسٹر بھی یہاں سے تیار ہوئی تھی جو میری بڑی سسٹر ہے اور جو میری اگر کہہ لو تو میں بھی وہیں پہ تیار ہوئی ہوں اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سسٹر نے کہاں سے تیار ہونا ہے تو وہ بھی ہم شیئر پالر کا ہی کہیں گے کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ بہت بہت ہی اچھی تیار کرتی ہیں اور مجھے ان کی جو کریئٹ کرتی ہیں لوگ وہ کشیئر پالر کی طرح ہوتی ہے اور وہ مجھے پرسنل ہی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور میری ہزبند میں شیروانی پہنی تھی اور ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم لوگ ریڈ اینڈ بلیک کلر مطلب ویئر کریں گے تو یہ تھوڑا سا اچھا لگے گا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دونوں کا کامبینیشن جو ہم نے سوچا ہوا تھا بلکل ویسا ہی لگا ہے اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے ہماری شادی کو دو سال اور چار مہینے ہونے والے ہیں ہماری شادی کو اور ہماری شادی اٹھائیس اکتوبر دوہزار سترہ میں ہوئی تھی مجھے ریٹ بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہے اور یہ تو ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد رہتی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اکثر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے دیکھنے والے ہزاروں میں ہوتے ہیں لائک کرنے والے صرف ہنڈرز میں ہوتے ہیں تو ٹرائے کیا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈنگ الپم کیسا لگا میری لک کیسی لگی ہے اور جو ہم لوگوں نے جگہ ڈیسائیڈ کی تھی کہ کہاں جا کے ہم لوگوں نے فوٹو شوٹ کروانا ہے تو ہم لوگ گئے تھے جامشیری پارک اور وہاں جا کے ہم لوگوں نے فوٹو شوٹ کروایا جو لوگ لہار میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا جامشیری پارک کہاں ہے وہ کافی لوگ آتے ہیں فوٹو شوٹ کروانے کے لیے تقریب ہمیں پہلے فیل دورا تھا کہ یار کیسے پارک میں جا کے فوٹو شوٹ کروائیں گے لیکن وہاں پہ تو دس بارہ کپل آل ٹریڈنگ موجود تھے جو فوٹو شوٹ کروائے تھے مارننگ کے ٹائم صرف فوٹو شوٹ کے لیے ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ چارجز بھی ہوتے ہیں فوٹو شوٹ کروانے کے تو وہ بھی ہم لوگوں نے پیکیا اور آپ البم میرا دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے ہو گیا ہے خراب اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب اس بار پاکستان چاہوں گی مارچ میں پاکستان جانا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے میرا ٹکٹ موک ہو گیا ہے اور یہاں سے جاؤں گی جدہ اور جدہ سے جاؤں گی میں سیدھا پاکستان لاہور میں اور پھر میری واپسی ہے لاہور سے جدہ اور جدہ سے دوبارہ سے تریف میں تو یہ میرا دس سے پندہ دن کا ٹور ہے انشاءاللہ دعا کرنا اچھا گزرے اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی ضرور جا کے مجھے فالو کر دیں اور فیس بک کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں جا کے مجھے فالو کریں اور وہاں پہ کچھ میں ریال پچرز لگاؤں گی اگر آپ لوگوں کو میری لوگ سمجھ نہیں آئی کہ کیا تھی کیا نہیں تھی کیونکہ لائٹ زیادہ کم تھی اور میں اچھی طرح سے دکھانے پائی آپ لوگوں کو تو لہنگے کی پرائز جو تھی کچھ لوگ پوچھیں گے وہ تھی میری پچاس ہزار لہنگے کی پرائز مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے لیکن اتنی ہی تھی اور جو میں نے سیٹ پہنا ہو گیا وہ آرٹیفیشل سیٹ تھا پندھرہ سو میں مجھے بارہ یا پندھرہ سو میں مجھے مل گیا تھا اور بس یہی تھا آج کا ولاغ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پھر سے کہہ رہی ہوں لائک کر دینا سبسکرائب کر کے جانا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کافی لوگوں نے بولا تھا شیئر نہ کریں کافی لوگوں نے بولا تھا شیئر کر دیں اپنا ویڈنگ آل بم تو کہتے ہیں نا سب کہ اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے تو بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور بس اس وجہ سے میں نے پھر آج فانلی اپنا ویڈنگ آل بم آپ لوگوں ساملی آئے ہوں اور انشاءاللہ میں بھی مارچ میں ہی سٹارٹ کروں گی اپنی بلوگنگ فیس ریویل کروں گی ابھی نہیں کر رہی کچھ ریزن ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اور جیل ویڈنگ آل بم ہو گیا ہے ختم اور لاست میں آ رہی ہے میری سسٹر کی بیٹی کی پچر اور وہاں پہ میری امی کی پچر ہے شوٹ والے بلکل نہیں ایڈ کر رہے تھے میری امی اور اس کی پچر وہ کہہ رہتے ہیں کہ نہیں بلکل برائیڈل کا شوٹ ہے تو اس وجہ سے ہم نے کرے لیں گے پھر بھی ہم نے ان سے کروالی تو بس جی یہی تھا آج کا ویڈنگ امید ہے اپنوں کو پسند آیا ہوگا تو بس مجھے اس ویڈنگ کے ساتھ اجازت انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے سے نیو ولوگ کے ساتھ پھر سے کل حاضر ہوں گی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ مولا یا صلی و سلیم دائما ابدا عالا حابی بک خیر خلق کن بی خلق کن بی بک خلق کن بی جی موسیقی